جائے کہ کسی بچے کو گریفتار کر لیا ہے کسی بچے کو بیشنے کا ان کا ارادہ ہے تو جلدی جلدی بیش دیا کم داموکنہ یوسف علیہ السلام کو وَقَانُ فِيهِ مِنَ الذَّاهِدِينَ اور وہ ان کے معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اس کے بعد تیسا رکو شروع ہو رہا ہے اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادار میں پہنچ گئے ہیں وہاں ان کی خریداری ہو رہی ہے اور مصر کے ایک بہت بڑے صاحب منصب آدمی جس کو عزیز قرآن نے کہا ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور وہ اپنے گھر پہ ان کو لے کر آیا ہے اور یہاں اس گھر میں اس عزیز کی بیوی نے جس کا مشہور ہو گیا ہے نام زلیخہ بائبل کی روایات کے مطابق اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت بھی دی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے اس کا ذکر بھی اس لکم انشاءاللہ آئے گا نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم جب واقعات بیان کرتا ہے تو واقعات کا اتنا پہلو جس میں ہمارے لئے ہدایت کا سامان نصیت ہے قرآن وہی بات بیان کرتا ہے قرآن علاقے کا ذکر بہت کم کرتا ہے نہ ہونے کے برابر قرآن سن نہیں بتاتا قرآن لوگوں کے نام نہیں بتاتا یہ تو عام ہماری تاریخ کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں یا بچوں کے ہسٹری پڑھائے جاتی تو یہ بقاعدہ اس کا رٹہ لگوائے جاتا ہے قرآن کا معاملہ ایسا نہیں یہ قصے کی کتاب نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب تو بڑی تیزی سے واقعات بیان ہوتے ہیں اور وہ پہلو جس میں ہدایت کا سامان ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام گھر سے بھی نکل گئے کوئے سے بھی نکل گئے مصر میں پہنچ گئے اور وہاں بڑے بھی ہو گئے یہ سارے کا سرسلہ چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ پس ہمیں ہدایت کا جو پہلے ہو وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے مصر کے جس شخص نے ان کو خرید آ اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس سے بیٹا بنا لے بہت خوبصورت بھی تھے یوسف علیہ السلام چنانچہ اور کچھ رشت و ہدایت بھی اس شخص نے دیکھی ہوگی تو یہ لے آیا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لے وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرما دی وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور انہیں ہم نے وہ عملہ فہمی سکھا دی باتوں کے انجام تک پہنچ جانا یہ ہم نے سکھا دیا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہاں بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے مثل کے بہت بڑے صاحب منصب کے گھر میں پہنچا دیا یہی کچھ مچھیکی نے مکہ کو کہا جا رہا ہے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو سازشے کرنا چاہوگے تو نوٹ کر لو اللہ اپنے کام پر غالب ہے اللہ نے جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمانے پر قادر ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے اور اللہ کے طرح سے ان کو نبوت عطا فرما دی گئی وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے آتینا حکم و علم ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا مراد یہ ہے کہ نبوت سے سرفراز فرما دیے گئے وَكَذَلِكَ نَجِدِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم اندگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اب نوٹ فرمائیے کہ اپنی جوانی کے عروج پر ہیں یوسف علیہ السلام اور اسی عزیز مصر کی بیوی ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے سخت آزمائش آرہی اللہ کے نبی علیہ السلام ترہ ترہ کی آزمائشوں سے اللہ نے گزارا اور پاکیزہ کردار ہے جو بار بار یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے آتا ہے وَرَا وَدَتْهُ الَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ اور اس عورت نے فسلانا چاہا انہیں جس کے گھر میں وہ تھے ان کے نفس کے اوپر قابو رکھنے کے حوالے سے وَغَلَّقَتِ الْعَبُوابِ اور دروازے اس نے بند کر دی وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ اور وہ بُلِی آ جلدی کر معاذ اللہ اب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی ہے قَالَ مَعَدَ اللَّهُ یوسف علیہ السلام نے فرمائے اللہ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَتْوَائِ بے شک وہ میرا مالک ہے اس نے میرا رہنہ سہنہ بہت عمدہ کیا ہے ایک راہ مفسرین کی یہ ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا اس نے میری پرورش کی ہے میں خیالت نہیں کر سکتا اور ایک راہ مفسرین کی یہ ہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے اللہ میرا معبود ہے اللہ میرا مالک ہے اس نے میری پرورش فرمائی اس نے میری ضروریات پوری فرمائی اس نے مجھے بچایا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم کبھی بھی فلا نہیں پاتے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے ان کا ارادہ کیا مراد گناہ کا وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا عَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّ اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لے اب رب کی دلیل دیکھ لی تو گناہ کری نہیں سکتے تھے اب نوٹ فرمائیے نبی انسان ہوتے ہیں ان میں بھی دونوں صلاحیتیں ہیں نیکی اور بدیکی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی فرما ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن میں نے اس شیطان کو مسلمان کر لیا ہے یہ ہے اصل میں رسولوں کا معاملہ تو جذبات ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں تقویٰ کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں تو ان سے گناہ نہیں ہو سکتا جذبات ہوتے ہیں گناہ نہیں ہو سکتا یہی تو کمال ہے جذبات نہ ہو تو وہ تو فرشتوں کا معاملہ ہے وہ کمال تھوڑی جذبات ہیں لیکن گناہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کا خوف اللہ کے احکامات کا پاس یہ سامنے آگیا ہے لولا رہا برحان ربی وہ بھی کر لیتے گناہ کا ارادہ اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل اللہ کا خوف غالب تھا اللہ کی خاص نگرانی میں تھے بلکل عمل ایسا نہیں ہوا کذالک لنصرف عنہ سو اسی طرح ہم نے ان سے برائی پھیر دی والفحشا اور بحیائی بھی انہو من عباد للمخلصین بے شک وہ ہمارے خاص کیے گئے بندوں میں سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یوسف علیہ السلام عزتدار کے بیٹے عزتدار کے پوتے اور عزتدار کے پڑ پوتے تھے عبرائیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ ہے پوری چین اللہ کے منتخب کردہ بندوں کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریبیوٹ دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو کتنے باعزت تھے سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ گناہ کر سکتے تھے اور وہ دونوں دوڑے دروازے کے طرف یوسف علیہ السلام اس گناہ سے دور ہٹنے کے لئے اور وہ عورت ان کو مائل کرنے کے لئے اور عورت ان کی قمیس پھار دی پیچھے کے جانب سے اور دونوں کو اس عورت کا خامن دروازے کے پاس ملا اب اس عورت نے دیکھا کہ معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اب اس نے پوزیشن اپنی بدلنا چاہی اور سیچویشن کو ٹیکل کرنا چاہا اس نے کہا کہ اس کا کیا مدلہ ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا سوائے اس کی کہ وہ قید کیا جائے یا اس سے دردناک عذاب دیا جائے یہ ہے جو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا یوسف علیہ السلام نے فرمائے کہ اس نے مجھے میرے نفس کے حفاظت سے پسلانے کی کوشش کی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا اور گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دی اب یہاں ایک شخص کھڑا ہوا صاحبِ کردار آدمی تھا شریف النفس آدمی تھا اور بڑی امدہ گواہی اس شخص نے پیش کی اِنْ کَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَادِمِينَ اگر یوسف کے قمیس آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے وَإِنْ کَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر اس کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے اور معاملہ ایسے ہی ہوا تھا فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ تو جب ان کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ تو اس سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے اب یہ عزیز مصر کے سامنے بھی بات واضح ہو گئی اس عورت کے خواہن نے کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں ہی کا فریب ہے تمہارا فریب بہت ہی بڑا ہے اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قرائن سے واضح ہو گیا کہ عورت ہی گناہگار تھی اسی نے اقدام کرنے کی کوشش کی تھی یہاں ایک گواہی بہت پوشیدہ موجود ہے جو قمیس زیر بحث آ رہی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی عورت کے لباس کا ذکر ہی نہیں آ رہا یہ اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی دلیل ہے ورنہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اگر معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کی جانئے سے وہ اقدام ہوا ہوتا تو عورت کے لباس پر بھی تو شکریں آنی چاہیئے تھی اس پر بھی تو کوئی اثرات آنے چاہیئے تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں تو تمام تر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کو بالکل وعدے کر دیا تو اس عزیز مصر نے کہا انہو من قید کنہ بے شکر تم عورتوں کا فریب ہے انہ قید کنہ عظیم بے شکر تمہارا فریب بڑا ہے یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ اللہ تعالی کی نہیں ہیں قرآن میں جو آئے ہیں یہ اس عورت کے شوہر کے الفاظ جو اس نے اپنی بیوی کی یہ حرکات دیکھنے کے بعد کہیں کہ تم عورتوں کا فریب تو بہت بڑا ہوتا ہے بعض لوگ اس الفاظ کو مس یوس کرتے ہیں اور عام توبر خواتین کو